اسلام علیکم فرینس اینڈ ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ ملیشیا کا ویزا اوپن ہو چکا ہے مگر یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ ملیشیا دو حصوں میں تقسیم ہے آپ ایک ویزا لے کے ایسٹ ملیشیا اور ویسٹ ملیشیا دونوں ویزٹ کر سکتے ہیں اب آپ ملیشیا کا ٹورسٹ یا ویزٹ ویزا لے کے ملیشیا میں رہتے ہوئے تین سال کا ورک ویزا جس کو ایمپلائیمنٹ پاس بھی کہا جاتا ہے اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اپروول کے بعد ملیشیا میں رہتے ہوئے آپ کا ویزا وہیں پہ کنورٹ ہو جاتا ہے تین سال کے ورک ویزا لینے کے بعد یا اس کے پروسس کے ساتھ آپ اپنی فیملی کے لیے تین سال کا فیملی ویزا جس کو ڈپینڈنٹ پاس بھی کہا جاتا ہے اس کے لیے بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور اپنی فیملی کو وہاں پہ بلا سکتے ہیں میں ہمیشہ کی طرح آپ کو اتھنٹک انفارمیشن دے رہا ہوں کیونکہ اس سارے پروسیس سے میں پہلے گزر چکا ہوں اور یہ سارے ویزاز میں نے خود اپلائی کیے تھے تو اس شارٹ سی ویڈیو میں میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ آپ کو کون سے ڈاکیومنٹس درکار ہوں گے اور ملیشہ کا ٹورسٹ اور وزٹ ویزاز آپ کیسے لے سکتے ہیں اور وہاں پہ جانے کے بعد آپ تین سال کا ورک ویزاز جس کو امپلائیمنٹ پاس کہا جاتا ہے اس کا پروسیس آپ کہاں سے سٹارٹ کریں گے اور تین سال کا فیملی ویزاز جس کو ڈپینڈنٹ پاس بھی کہا جاتا ہے اس کا پروسیس کیسے ہوگا تو تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ جتنے بھی نئے ویڈیوز آئیں گے ان سب کی نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچ دی رہے ہیں سولو ٹریویل ٹائگر ویلوکس یہ نیا ویلوکس کا چینل ہے میرے جتنے بھی نئے ویلوکس آئیں گے وہ آئیں گے اس چینل پہ تو اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ جتنے بھی نئے ویلوکس آئیں گے ان سب کی نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچ دی رہے ہیں ملیشیا دو حصوں میں تقسیم ہے ایک حصہ ہے ایسٹ ملیشیا جس میں سبا اور ساروا کے پروونسز آتے ہیں اس کا بارڈر برنائی کے ساتھ لگتا ہے اور ایسٹ ملیشیا کو زیادہ اہمیت حاصل ہے کمپیرٹو ویسٹ ملیشیا مگر ایسٹ ملیشیا کو کم وزٹرز وزٹ کرتے ہیں دوسرا حصہ ویسٹ ملیشیا ہے جس میں کولالمپور بھی آتا ہے اس کے ایک طرف تھائیلینڈ کا بارڈر لگتا ہے اور دوسرے طرف بریج کنیک کرتی ہے سنگاپور کو آپ ملیشیا یعنی کے ویسٹ ملیشیا بائی روڈ تھائیلینڈ کے لیے بھی ٹریول کر سکتے ہیں اور سنگاپور کے لیے بھی بائی ٹرین یا بائی بس سفر کر سکتے ہیں میں دو بار یہاں سے بائی روڈ سنگاپور کے لیے ٹریول کر چکا ہوں ملیشیا کا ایک ویزا ہوتا ہے جس پہ آپ دونوں حصے وزٹ کر سکتے ہیں تو اگر اس شارٹ سی ویڈیو کو آپ مکمل طور پہ دیکھ لیتے ہیں تو مزید ساری معلومات آپ کو ایک جگہ پہ اس ویڈیو کے اندر مل جائے گی مزید کون سے ڈاکیومنٹس درکار ہوں گے ملیشیا کے ٹورسٹ اور ویزٹ ویزا کے لیے اور تین سال کا ورک ویزا اور فیملی ویزا کا پروسس آپ کہاں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے میں آپ کو لے کے جاؤں گا میرے کمپیوٹر کی سکرین کی طرف جہاں پہ سٹیپ بائی سٹیپ یہ ساری چیزیں میں آپ کو ایکسپلین کروں گا تو آئیے چلتے ہیں میرے کمپیوٹر کی سکرین کی طرف یہاں پہ ہم گوگل کر لیں گے سولو ٹریویل ٹائگر تو کچھ اس طریقے کا ریزلٹ آپ کی سکرین پہ آ جائے گا اب یہاں پہ ہم ڈومین ویریفائی کر لیں گے یہ ہے سولو ٹریویل ٹائگر ڈاٹ کام اور اس ٹائٹل پہ ہم کلک کریں گے تو یہ ویب سائیڈ آپ کی سکرین پہ اوپن ہو جائے گی مینیو میں آپ کو نظر آئے گا ویزا گائیڈ اس پہ ہم کلک کریں گے تو یہ پیج آپ کی سکرین پہ نظر آ جائے گا اب اس پہ تھوڑا آپ سکرول کریں گے تو نیچے آپ کو یہاں پہ نظر آ جائے گا ملیشیا ویزا گائیڈ تو اس پہ ہم کلک کر دیں گے پھر یہ ملیشیا ویزا گائیڈ آپ کی سکرین پہ اوپن ہو جائے گی اب یہاں پہ بگر ٹائم ویسٹ کیے میں آپ کو فٹا فٹ سے بتا دیتا ہوں پہلے ہم آئیں گے وزٹ ویزا اور ٹورسٹ ویزا کی طرف یہ آپ ڈاریک ایم بیسی میں اپلائے کر کے بھی لے سکتے ہیں ٹی سی ایس کے ذریعے اپلائے کر سکتے ہیں یا کوئی بھی ٹریول ایجنٹ جو اتھورائزد ہے ان کے ذریعے آپ اپلائے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آجاتے ہیں ریکوائیڈ ڈاکیومنٹس کی طرف کہ اسٹیکر ویزا کے لیے کون سے ڈاکیومنٹس درکار ہوں گے پہلے آپ کو چاہیے کورنگ لیٹر جو آپ آسانی سے بنا لیں گے اس میں ڈے بائی ڈے ٹریول پلان کی ضرورت نہیں ہوتی یہ آپ میرے بلاغ سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ ویزا اپلیکیشن فارم یہاں پہ آپ کو لنک بھی نظر آ رہا ہوگا ڈاؤنلوڈ فارم کا مگر یہاں پہ یہ لنک جو ہے وہ بروکن ہے ایمبیسی کی ویب سائٹ کی طرف سے یہ فارم آپ ایمبیسی سے کانسلیٹ سے یا ٹی سی ایس کی جو ڈروپ باکس آفیس سے وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں پاسپورٹ سائز کے دو فوٹوگراف درکار ہوں گے وائٹ بیگراؤنڈ پہ اوریجنل پاسپورٹ جس کی ویلیڈیٹی کم سے کم چھ مہین ہونی چاہیے بائیو ڈیٹا پیج اور سیکنڈ پیج کی فوٹو کاپی بھی درکار ہوگی اگر آپ جوب کرتے ہیں تو آپ کی کمپنی سے ایمپلائیمنٹ لیٹر چاہیے ہوگا ادروائز اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو اس کے ڈاکیومنٹ درکار ہوں گے آپ کو بینک سٹیٹمنٹ درکار ہوگی آخری چھ مہینوں کی کم سے کم ڈیڑھ لاکھ روپے آپ کے اکاؤنڈ میں ہونے چاہیے مگر آپ کم سے کم تین لاکھ روپے رکھیں اس سے آپ کے ویزا اپروول کے چانسز بڑھ جاتے ہیں فلائٹ ٹکٹ چاہیے ہوگی اب یہاں پہ آپ پیڈ اگر دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتے ہیں یا اگر صرف ریزرویشن کسی ایجنٹ سے بنوا کے دینا چاہے تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں سی این ایسی کی کاپی چاہیے اے فور سائز کے پیپر پہ اگر بزنس پرپس کیلئے جاتے ہیں اگر آپ کے پاس انویٹیشن ہے تو پھر وہ بھی آپ سبمیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو ہوتل بکنگ چاہیے ہوگی آپ یہاں پہ ریزرویشن بھی دے سکتے ہیں اگر ایکسٹرائی ریکارمنٹ کی طرف آئیں تو آپ کو چاہیے ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ کی کاپی درکار ہوگی اور آپ کو پی سی آر ٹیسٹ چاہیے ہوگی بہتر گھنٹوں کے اندر ٹریویل کرنے سے پہلے اور آپ کو ٹریویل ہیلتھ انشورنس جو ہے یہ ملیشیا کے لیے ریکمانڈڈ ہے کم سے کم پچاس ہزار ڈالر کی لیں اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے یہ آپ کو دو ہزار سے لے کے چار ہزار پاکستانی روپیوں کے اندر مل جائے گی اگر ویزا فیس اور پروسسنگ ٹائم کی بات کریں تو ویزا فیس جو ہے ٹورسٹ ویزا کی وہ ہے بارہ ہزار پانسو پچاس روپے اگر پروسسنگ ٹائم کی بات کریں تو کم سے کم ایک ہفتہ لگتا ہے مگر آپ اپنی ویزا اپلیکیشن پہلے سبمیٹ کریں کیونکہ زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے اگر ایکسپٹڈ ویکسینز کی بات کریں تو ملیشہ جن ویکسینز کو ایکسپٹ کرتا ہے وہ ہے فائزر موڈرنا اسٹرازینی کا جانسن ان جانسن سینو فارم کرونا ویک اور کین سینو آپ نے دوسرے دوست کے فورٹین دیز کے بعد آپ ٹریویل کر سکتے ہیں مزید ہم سکرول کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ڈیٹیلز ملیں گی ملیشہ ایم بیسی اسلام آباد کی اگر آپ کو کوئی بھی کسچن ہے تو ڈائریکٹ آپ یہاں پہ ان کو کانٹیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں تو ڈائریکٹ یہاں پہ جا کے بھی ویزا اپلیکیشن سبمیٹ کر سکتے ہیں مزید سکرول کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ڈیٹیلز ملے گی ملیشن کانسلیٹ کراچی میں اگر آپ کو کوئی بھی کسچن ہے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں تو یہاں پہ جا کے بھی اپنی ویزا اپلیکیشن آپ سبمیٹ کر سکتے ہیں سروائز آپ ٹی سی ایس والوں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ اپنی ویزا اپلیکیشن سبمیٹ کر سکتے ہیں ان کے سرویس چارجز کچھ ایکسٹرا ہوں گے جو آپ کو دینے ہوں گے مزید یہاں پہ سکرول کریں گے تو یہاں پہ ملیشیا کے ای ویزا کا پروسس ہے مگر یہ ویزا ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوا تو اس کو ہم سکپ کر لیتے ہیں مزید سکرول کریں گے تو یہاں پہ آپ کو یوسفل انفرمیشن ملے گی شورٹ انٹرو آف ملیشیا، ٹورزم ان ملیشیا اس سے بھی زیادہ یوسفل انفرمیشن آپ کو یہاں پہ ملے گی کہ اگر آپ ملیشیا کے لیے ٹریول کرتے ہیں تو کونسے سٹیز آپ کو وزٹ کرنے چاہیے اور ان سٹیز کے اندر کونسے ایریاز میں آپ کو اسٹے کرنا چاہیے جو ٹورس پلیسز ہیں ایک فری ہوتل بکنگ لے سکتے ہیں ملیشیا کے پروسیس کے لیے رائٹ سائٹ پہ جو دوسرا ویڈیو ہے اس میں آپ کو گائیڈنس مل جائے گی کہ آپ کس طریقے سے ایک سستہ ای ٹکٹ کھری سکتے ہیں اس پروسیس کو فالو کر کے آپ ملیشیا کا ٹورس یا وزٹ ویزا لے کے ملیشیا کے لیے ٹریول کر سکتے ہیں وہاں پہ پہنچنے کے بعد آپ جو ہے پروسیس کر سکتے ہیں اپنی آئی ٹی کی کوئی بھی کمپنی ریجسٹر کر سکتے ہیں اور اس کے بعد تین سال کے لیے ورک پرمیٹ کے ویزا کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد یا اس کے دوران اپنی فیملی کے لیے تین سال کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں طریقے کار بتانا تھا کہ آپ ٹورس ویزا اور وزٹ ویزا کیسے لے کے وہاں پہ جا سکتے ہیں اس کے بعد جب دوسرا پروسیس آئے گا ورک ویزا اور فیملی ویزا اس پہ میں تین ویڈیوز بنا چکا ہوں اور سٹیپ بائی سٹیپ ساری انفرمیشن میں نے اس میں دی ہے تو اس ویڈیو کو فالو کر کے آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں اس کے بعد وہ جو تین ویڈیوز ہیں اس کو ووچ کرتے ہوئے آپ ورک ویزا لے سکتے ہیں اور فیملی ویزاز لے سکتے ہیں ان تین ویڈیوز کے لنکس آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی کوششیں ہیں آپ کمنٹ باکس میں ٹائپ کر سکتے ہیں یا مجھے انسٹاگرام پہ میسیج کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں سبسکرائب کریں مین چینل کو اور سبسکرائب کریں ویلوکس والے چینل کو تاکہ جتنے بھی نئے ویڈیوز آئیں گے ان سب کی نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچ دی رہے تو پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ